بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان آج کا ہمارا ٹاپک ہے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت رو رو کے آ کے عرض کرنے لگی یا زامن اہو غریب الغربہ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا اور گھر کے حالات بھی دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے اللہ کا نور میرے گھر پہ برسے ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گھر میں سکون قائم ہو جائے تو ہماری ہر دعا پوری ہو جائے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا آئے عورت میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے ایک خاص پل انسان کی دعاوں کے لئے ایسا منتخب کیا ہے جب اللہ کی رحمت اور دعاوں کی قبولت میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا اور ایک ایسا اسم رکھا جو دعاوں کو فرشتوں سے بھی جلدی اللہ کی دربار تک پہنچاتا ہے آئے نواسہ رسول وہ اسم کون سا ہے اور وہ پل کون سا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مغرب اور آشا کے درمیان جب تمہارا دل نرم ہونے لگے تو سمجھ جانا یہیں وہ پل ہے اور وہ اسم جو دعا کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے فرشتوں سے بھی جلدی اللہ کی دربار تک پہنچاتا ہے وہ یا رحیمو یا رحیمو یا کریمو یا معیزہ آئے عورت مغرب اور آشا کے درمیان میں ستائیس مرتبہ اس اسم کو پڑھ کے اللہ کی دربار میں جو بھی دعا مانگو گی اللہ وہ فوراں قبول کرے گا تمہاری تقدیر میں لکھ دے گا کیونکہ اللہ نے اس اسم میں وہ طاقت رکھی ہے جس سے انسان کائنات کی ہر چیز خرید سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ